شمسی توفانوں، ایسٹروائیڈز کے دھماکوں اور ایلینز کے حملوں کو اکثر خلا سے آنے والے خطرناک ترین خطرات سمجھا جاتا ہے لیکن ایک اور بڑا خطرہ ہے جو اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ سکتے ناسا خلائی جراسیموں کے بارے میں کیوں اتنا فکر مند ہے کیا وہ چھوٹے چھوٹے جاندار زمین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو کیا وہ دوسرے سیاروں پر زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہی سب تلاش کریں گے کہ اگر اگلی وبائی بیماری خلاص سے شروع ہوئی تو کیا ہو سکتا ہے پر اس سے پہلے دل کی گہرائیوں سے من کی سچائیوں سے لب لیب میں خوش آمدید دوستو کائنات میں ایک سو سے دو سو عرب کہکشائیں موجود ہیں جن کی ہم جانچ پر تال کر سکتے ہیں اگرچہ ہم نے ابھی تک کسی دوسرے سیارے پر زندگی تلاش نہیں کی ہے لیکن دنیاوں کی ایک حیران کن تعداد موجود ہے جہاں زندگی ہو سکتی ہے اگر حالات بلکل صحیح ہوں یہی وجہ ہے کہ ناسا اور دیگر خلائی ایجنسیاں ہماری دنیا اور دوسرے سیاروں کے درمیان الودگی کو روکنے کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں میرا مطلب ہے کہ آخری چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے ستاروں کے درمیان زندگی دریافت کرنا اور صرف یہی معلوم کرنے کے لیے ہم نے بہت سی سیٹلائٹس کو سپیس میں بھیجا ہے لیکن سائنستان اسے فارورڈ کنٹیمنیشن کہتے ہیں کیونکہ اس سے زمین پر پائے جانے والے خرد بینی جاندار دوسرے سیاروں چاندوں یا سیارچوں پر پہنچ سکتے ہیں اگر وہ ایسے سامان پر سوار ہوں جس کی مناسب طریقے سے صفائی نہ کی گئی ہو اور جب ہم مریخ یا مشتری کے چاند یوروپا جیسی جگہوں پر اپنے مشن بھیجتے ہیں جہاں زندگی کے امکان موجود ہو سکتے ہیں تو علودکی سے بچنے کے لیے پروٹوکولز ہمارے پاس اور بھی سخت ہو جاتے ہیں لیکن علودکی کی ایک اور شکل بھی ہے جس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے یعنی بیک ورڈ کنٹیمنیشن جیسے فاروڈ کنٹیمنیشن میں ہم دنیا کے مایکروبز کو آوٹر سپیس میں بھیج رہے ہیں اس تھی طرح ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم انجانے میں خلاص اجنبی زندگی کی چھوٹی چھوٹی شکلیں واپس لے آئیں یا وہ شہب ساکب دمدار ستارے یا خلائی گرد و گبار پر سوار ہو کر خود ہی ہماری زمین پر آن پہنچیں یہ نظریہ جسے پینسپرمیا کہا جاتا ہے اس بات کی وضاحت بھی کر سکتا ہے کہ زندگی نے کائنات کا سفر کیسے کیا اور زمین پر کیسے زندگی وجود میں آئی لیکن زندگی جہاں جا سکتی ہے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ تجارتی خلائی لانچ ہونے کے ساتھ سیاروں کے درمیان آلودگی کا امکان عام ہو رہا ہے یہاں تک کہ ایلن مسک کی ٹیسلا جو خلاہ میں بھیجی گئی تھی اس نے بھی ممکنا طور پر آلودگی کو روکنے کے لیے بہترین احتیاطی تدابیر نہیں اختیار کی 2019 میں ایک نیجی طور پر لانچ کیا گیا اسرائیلی لونر لینڈر چاند پر گر کر تباہ ہو گیا جس میں ہزاروں خردبینی جاندار تھے جنہیں ٹارڈی گریڈز کہتے ہیں اگر آپ نہیں جانتے کہ ٹارڈی گریڈز کیا ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چھوٹے جاندار ناخون کی طرح سخت ہوتے ہیں وہ تھنڈے درجہ حرارت اور یہاں تک کے بہت زیادہ ریڈیشن سے بھی زندہ رہ سکتے ہیں کچھ بہت ہی ننی ننی جاندار مخلوقیں اصل میں بیرونی خلا میں یا انتہائی تھنڈے مریخ جیسے حالات میں بھی پرغان چڑھ سکتے ہیں اس لیے ہمیں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو اپنے سیارے کو آلودہ کرنے سے روکنے کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ صرف فارورڈ کنٹیمنیشن نہیں ہے جو آپ کو خوفزدہ کریں جب ہم خلائی سفر بچاتے ہیں ہم غلطی سے اجنبی زندگی کو زمین پر واپس بھی دولا سکتے ہیں ننی چھوٹی تقلیقات ہر قسم کی مخلوقات کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم انسانوں کے لیے بھی مریخ پر فوسلز یا زندہ چیزوں کو تلاش کرنے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن اس سیارے پر پانی والی امکانات بہت زیادہ ہیں جہاں زندگی کی شکلیں زندہ رہ سکتی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مریخ کی مخلوقات شاید اسی جگہ سے آئی ہوں جہاں پر زمین سے زندگی آئی ہے تاہم یہی چیز انہیں خطرناک یا غیر محفوظ بنا دیتی ہے کیونکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ یہ اخلائی جراسیم زمین پر اچھی طرح گروہ کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو وہ آہستہ آہستہ ہمارے سیارے پر کھابو پالیں گے وہ بہت سے قسم کے جانداروں اور پودوں کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور یہاں تک کہ ہم انسانوں کو بھی خطرناک بیماریوں میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ اخلائی مایکروبز جو پیتھوجنز، پیراسائیڈز، فنگس یا وائرس کے طور پر کام کرتے ہیں کو پھیلنے پھولنے کے لیے ہوسٹ یعنی میزبان کی ضرورت ہوتی ہے اور بدقسمتی سے وہ میزبان ہم انسانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا چونکہ یہ پیراسائیڈز بیرونی خلال سے آئیں گے اس لیے وہ ہمارے مدافتی نظام کے لیے مدافت تو رکھتے ہی ہوں گے وہ خاموشی سے نکل کرتے جائیں گے اور ہمارے جسم کے اندر پھیلتے پھولتے جائیں گے اور خود کو اس وقت ظاہر کریں گے جس وقت وہ تدہات میں بہت زیادہ ہوں گے تصور کریں کہ جب آپ خانسی کرتے ہیں تو ایک عجیب و غریب پیلا مادہ نکلتا ہے اور واقعی میں تیزی سے بڑھنا اور پھیلنا شروع کر دیتا ہے صرف ایک ہی دن میں وہ ایک میٹر لمبا ہو جاتا ہے اور خطرناک بیچ پیدا کرتا ہے جو آپ کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں یہاں تک کہ موت بھی اور آخر میں کسی بھی وقت وہ اجنبی مخلوق پھٹ جائے جس سے بہت سے چھوٹے چھوٹے بیٹ پیدا ہوتے ہیں اگر یہ ہماری کھلی فضا میں ہوا تو ہم ان سپورٹس کو پھیلنے اور آس پاس کی ہر چیز کو متاسع کرنے سے نہیں روک پائیں گے اور یہ زمین کے لیے دنیا کا خاتمہ ہوگا اس لیے جب خلائی جہازی عملے اور ممکنہ حیاتیاتی نمونوں کی واپسی کی بات آتی ہے تو سخت قوانین اور طریقہ کار کا ہونا واقعی اہم ہے ہمیں کرنٹینہ کے مکمل اقدامات زندگی کی علامات کا پتہ لگانے کے طریقے اور خطرناک حیاتیاتی مادو سینیمٹنے کے لیے پروٹوکولز کی ضرورت ہے ماضی میں اپولو مشن کے بعد خلابازوں کو زمین پر واپس آنے پر تیس دن تک کرنٹینہ میں رہنا پڑا چاند کے پتھر جو وہ اپنے ساتھ لائے تھے ان کا وہ غور جائزہ لیا گیا اور ان کا تجربہ کیا گیا ہمیں مریخ یا کسی اور خلائی شائز سے جمع کیے گئے نمونوں کے لیے بھی اسی طرح کی احتیاط اور مکمل جانچ کرنی چاہیے اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ خلائی جہازوں کو صاف رکھا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اس کے سفر کے دوران یہ کسی بھی نقصاندہ جانداروں سے پاک رہیں خلاص علائے گئے نمونوں کو سائنس دانوں کے ساتھ صرف اسی وقت شیئر کیا جائے جب ارلی جانچ پرطال کی ہو اور تصدیق کی ہو کہ ان میں کوئی زندہ جاندار نہیں ہے تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی ایمان اللہ